امید کرتا ہوں سب دوست خریت سے ہوں گے اگر آپ کے پاس سزوکی 150 سی سی بائک ہے تو یہ ویڈیو ضرور آپ کے کام آنے والی ہے جس سے آپ کو بائک کی ٹیوننگ نہیں کرنی پڑے گی بس یہ چھوٹا سا کام کر لیں اور اپنے پیسوں اور بائک کو فٹ رکھیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست اس ویڈیو پہ نئے ہیں پلیس وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ایک بائک آئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے سائٹ کور کو کس طرح سے کھولنا ہے سب سے پہلے آپ نے چابی کو ٹن دینا ہے اور پیچھے والی سائٹ سے سب سے پہلے آپ نے آرام سے کھینچنا ہے کیونکہ اس کا جو سائٹ کور ہے اس کے نکے تین ہیں تو سب سے پہلے پیچھے سے آپ نے نکے میں سے الگ کر کے آگے سے یہاں سے آپ نے اس کو الگ کرنا ہے اور ایک نکہ جو ہے وہ اس سے بھی آگے ہے یہاں پر اس کو آپ نے آرام سے نیچے والی سائٹ پہ کر لینا ہے تو سائٹ کور کو کھولنے کے بعد اب میں اس کے آپ کو نکے جو ہے وہ دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک یہاں پر ہے اور سیکنڈ نکہ یہاں پر ہے اور تھرڈ نکہ جو ہے وہ آگے والی سائٹ سائٹ پہ ہے تو کافی لوگ جو ہے وہ یہ سائٹ کور کو کھولتے ٹائم جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں تو سائٹ کور کو کھولنے کے بعد آپ نے چار موالے پیچکس کے ساتھ یہ جو اسکرو اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ساتھ یہ آپ نے کھول لینے ہیں اسکرو کھولنے کے بعد اب جو ہے ہم اس کا یہ کور جو ہے وہ کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب یہ سارے اسکرو کھول کے اس کور کو پیچھے کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ائر فلٹر لگا ہوا ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کافی زیادہ وہ ڈسٹ ہے اور یہ اس کا جو ائر کا جو سوراخ ہے وہ ہے اور یہ اس کا ائر فلٹر ہے اور باہر والی سائٹ پہ یہ فوم ہے اور اندر والی سائٹ پہ اس کے جالی ہے اس کو آپ نے ائر کے ساتھ جو ہے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اور اس بوکس کے اندر بھی کپرے کی مدد سے آپ نے اس بوکس کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تو اچھی طرح سے ائر مان کے بعد اب یہ فلٹر جو ہے وہ بلکل ڈریڈی ہے اوکے ہے اور آپ نے اس کو واپسی فوم والی سائٹ جو ہے وہ باہر والی سائٹ پہ کرنی ہے اور لوہے کی جالی والی جو سائٹ ہے وہ آپ نے اندر والی سائٹ پہ کرنی ہے تو یہ اب جو ہے ہم نے اس کو مکمل فٹس کے اندر کر دیا ہے اب ہم اس کا جو اوپر والا کور ہے وہ اچھی طرح سے صاف کر کے ابھی ہم اس کو بھی ہم فٹ کر دیتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا کام تھا اگر آپ یہ اپنی بائک کے اندر کر دیں ہر مہینے کے بعد تو آپ کو ٹیوننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے بائک کی سیٹ کھول لیں اور ٹینکی کھول لیں اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنی ڈسٹ ہے تو یہ چیز بھی آپ نے اس کی لازمی صاف کرنی ہے امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل چینل کو سبسکرائب کر دیں